موسیقی آج کل رسطے تو سوری مکھی کے فول کی طرح ہو گئے جدر زیادہ فائدہ ملے ادھر ہی گھوم جاتے ہیں نمشکار میں ہوں کمل شریمالی آپ سبی کا بہت بہت سواگت آپ کے اپنے چینل میں یہ اپیسوڈ کرک راسی کے لیے ہے اور یہ راسی آپ کی راسی اتات مون سائن پر آدھا رہتے ہیں تو آئیے بارہم کرتے ہیں سب سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کی انکم اور گین کے بارے میں جہاں تک انکم گین ٹروفٹ اپریشیشن سکسس کا سوال ہے راسی سے 11 تاؤس سے لاپ باو سے اس کا ویسلشن کیا جاتا ہے لاپ باو کے سوامی شکر ہے جو راسی باو میں ویراج مان ہے تو ایسی استطیق میں آپ کے سارے کام آپ کے ساری انکم آپ کا گین بہت آرام سے سوڈا پون ڈھنگ سے ہوگا یا یہ بول سکتے ہیں کہ آپ کو کم محنت میں جیادہ گین جیادہ اپریشیشن ملے گا آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی بہت پسینا بہانا پڑے گا تو جا کر کے آپ کو گین ہوگا تو جا کر کے آپ کو سنتوستی ملے گی لیکن جس کو قسمت بولتے ہیں جس کو سمیں بولتے ہیں جب سمیں کا ساتھ ملتا ہے جب بھاگے کا ساتھ ملتا ہے اور اس ماہاں تو بھاگے کا ساتھ آتا بھاگے کا عدی پتی بریس پتی ہے وہ چار ستمبر سے وقری ہو رہے ہیں تو ایسی استطیق میں بھاگے بساتھ بہت اچھے کرم ہوں گے اور بہت اچھے لاپ کے درسن ہوں گے جو لوگ جواب میں ہیں ہو سکتے آپ کی سینئر ٹریولنگ پہ ہو یا کوئن کوئی میٹنگ میں بہت زیادہ ویست ہو تو ایسی استطیق میں آپ پر نجہ رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ بہت آرام سے کام کریں گے جو لوگ پروپیشنل سے ہیں فائنیشل پروپیشنلز کی بات کر سکتے ہیں انفرائیسٹرکچر پروپیشنلز کی بات کر سکتے ہیں آپ آئیٹی پروپیشنلز کی بات کر سکتے ہیں یا وہ لوگ جو ویجلینس ٹیم کے لوگ ہیں فورس کے لوگ ہیں اور یا ڈیفنس والے لوگ ہیں وہ لوگ یہاں پر بہت اچھے ڈنگ سے اپنا کام کا سنبھالیں گے ان کو نیم فیم بھی ملے گا اپریشیشن بھی ملے گا اور ان کو بہت زیادہ جوکھم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو لوگ بزنس میں ہیں ان کے لئے سب سے زیادہ ریلیکسنگ استطیق یہاں پر ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پروفٹ کو گین کو یا باجار کو سونگتے رہتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کو وہ پیسوں کی گند آپ کو لاب کی آپ کو گین کی سمیل آ جائے گی سگند آ جائے گی اس سے آپ اس اور اپنا جیادہ دھیان آکرشت کریں گے جیادہ دھیان لگائیں گے اور جیادہ آپ گین کمائیں گے جیادہ پروفٹ کمائیں گے اور ایسی استطیق میں آپ کو سنتوستی بہت زیادہ ہوگی آپ چاہے انویسمنٹ کی بات کریں آپ چاہے اپنے سٹوک کو کلیر کرنے کی بات کریں اور یا یہ بہت سکتے ہیں ہافیئرلی جو سپٹمبر میں لاسٹ جو ہوتا ہافیئرلی اس میں ٹارگٹ ایچیومنٹ کرنے والی باتیں بولیں اس کے لئے بھی استطیق آپ کے لئے بہت زیادہ سکھد ہے تو آپ میں سے وہ لوگ جو فائننس کا کام کرتے ہیں یا ٹورسین ٹریولنگ کا کام کرتے ہیں ٹوریزم کا کام کرتے ہیں یا کاج کے سامان کا کام کرتے ہیں لیکویڈ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے استطیق بہت سکت ہے تو فیشن ان کوسمنٹک وہ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو فلم لائن یا ٹی وی لائن میں کام کرتے ہیں ریڈیمنٹ گارمنٹ ایونٹ انٹرٹینمنٹ میڈیا الیکٹرونکس ایمپورٹ ایکسپورٹ جیمس ان جوالری یہ انٹیک اور ہینڈی کراپٹ سے سماندھی کام کاج کرنے والے ان لوگوں کا وولیوم بہت زیادہ بڑھے گا ان کو سکسز زیادہ ملے گی سنتوستی زیادہ ملے گی اور ایسی استطیق میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ آگے بڑھنے کے چانسز ملیں گے آئیے اب بات کریں آپ کے پاریورک سکت کی راسی سے فورٹ اوز سے سکھ باوز سے اس کا ویسکلشن کیا جاتا ہے سکھ باوز کی عدیپتی شکر ہے جو کی راسی باوز میں فرسٹ اوز میں فرسٹ اوز کو ترکون بھی کہا جاتا ہے کینڈر بھی کہا جاتا ہے ایسی استطیق میں ایک کینڈر کا عدیپتی ترکون میں ہونا راجیوں کی استطیق ہے اس کا سکھ آپ کو ملے گا آپ کی راسی کا کیپ لینٹ وہ منگل ہے جو پراکرمستان سے سمجھ جوڑ رہے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کے پراکرمیں وردی ہوگی سکھ سویداؤں میں وردی ہوگی اور پاریورک لوگوں کی آرثک انتی ہوگی آرثک سنتوستی بڑھے گی اور گھر میں بھی سکھ سادن بڑھیں گے اور ساتھ ساتھ جس کو لگزری کا واہن بولتے ہیں یا کوئن کوئی جس کو آپ سکھ سویداؤں میں وردی کے ساتھ سا لگزری سے جوڑ سکتے ہیں ان سادنوں کی ان سامانوں کی وردی ہوگی ستمبر دو جاتے بیس کے اس معام میں اور جو آنے والا سمجھ ہے سترہ ستمبر دو جاتے بیس سے تو وہاں سے آپ کے اپنے پریوار میں بھی فائنیشل سٹریند کے ساتھ میں ہو سکتا ہے وہاں کا کوئی سکھ ہو جائے یا پھر جمین جائدات کی سکھ میں اور وردی کے سادن ہو جائیں کوئن کوئی گھر پریوار کا سدھے سے ہی اور زیادہ پراکرمی ہو سکتا ہے ہو سکتا اس کا پرموشن ہو جائے اور ہو سکتا وہ بہت بڑی جمین جائدات کو ایکوائر کرنے والے ہو یا پرچیز کرنے والوں اس میں بھی آپ کے خاندان کی وردی سمردی یہاں پر بڑھے گی آئیے اب بات کریں آپ کے سکسا کی ایجوکیشن کی راسی سے فپ تاؤس سے پنچم باو سے اس کا وشلشن کیا جاتا ہے اس باو کے ادھیپتی منگل ہیں جو پراکرم باو میں ہیں تو ایسی استطیق میں ستمبر دو جہا تی بیس میں آپ میں سے وہ لوگ جو ڈیفینس جو لوگ سپورٹس اور جو لوگ انجینئرنگ سے سماندھی چاہے وہ انجینئرنگ سیویل انجینئرنگ ہو الیکٹرکل انجینئرنگ ہو کمپیٹر انجینئرنگ ہو مائننگ انجینئرنگ ہو یا ایگری کلچر سے سماندھی لاؤ سے سماندھی سٹیڈیز کر رہے ان لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گا ان لوگوں کے ستتیان یہاں پر بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں جو لوگ ٹیکنیکل سٹیڈنٹس ہیں ٹیکنیکل لائن میں اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو سکسس زیادہ ملے گی چاہے وہ کوئی اگزام دینے والے اور چاہے وہ کوئی انٹرویو دینے والے ہیں چاہے ڈیبیٹ میں حصہ لینے والے ہیں یا کوئی کمپیٹیشن کا اگزام دینے والے ہیں یا پھر آپ کو باہر کی کوئی کالیج میں یونیسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹرنس دیس دینا ہے استتیتیاں آپ کے فیور میں زیادہ ہے اس لیے دل کھول کر کے آپ کو کام کاج کرنا چاہیے سیکنڈ استتی ہے آپ میں سے وہ لوگ جو آٹومابل سیکٹر میں یا پھر ایسی چیزوں کا کوئی کورس کر رہے ہیں جس کو ماس میڈیا بول سکتے ہیں یا ٹریولنگ سے سماندھی ٹور مینیزمنٹ سے سماندھی کوئی کورس کر رہے ہیں اور یہاں پھر جس سمپل باسہ میں گائیڈ بولتے ہیں جو بھی اسٹوریکل جو پلیسز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو گائیڈ ایویلیبل ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کورس ہوتا ہے وہ کورس یادی آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ استتیاں یہاں پر بیٹھا رہے ہیں سب سے زیادہ بیٹھا استتی ہے جو بھی ڈیفنس کا اگزام دے رہے ہیں ان کے لئے یہاں پر اس ماہ میں جو بھی اگزام ہوتے ہیں جو بھی آپ کو کوئی انٹرویو ہوتا ہے فیس تو فیس آپ کو جانا پڑتا ہے تو آپ کا کونفیڈنس بہت شاندار رہے گا آئی اب بات کریں آپ کے سواستے کی ستمبر دو جاتے بیس میں ویسیس کر جو ملہیں گرب باتی ہیں ان کو بہت زیادہ ساوہدانی رکھنی ہے بہت سیف رہنا ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ جو لوگ بہت موٹا پے کے سکار ہیں یا ایمینل سسٹم کے سکار ہیں یا وہ چھوٹے بچے ان لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ ساوہدانی رکھنی پڑے گی اپنی خود کے سواستے کی کیر رکھنی پڑے گی راسی سے ٹین تھاوس میں برس پتی وکری ہونے والے چار ستمبر سے اور جو برس پتی کی روگ باو پر جستی ہے اپنی خود کی راسی پر جستی ہے اور ساتھ ساتھ میں راو کی بھی جستی ہے تو ایسی استطیقی میں ایمینل سسٹم میں ٹھیک ہے آپ کی ڈائیبیٹیز میں شگر میں کوئی کوئی وکار آ سکتا ہے شگر شوٹ اپ کر سکتی ہے اس پر دیان دینا ہے اور ساتھ ساتھ جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو بھی بہت زیادہ کیر کرنی ہے یہاں پر آپ کا مانسک سنتولن بگڑ سکتا ہے بہت ہائپر ہو سکتا ہے یا پھر آپ ہائپر ہو کر کوئی لڑائی جگڑا کر سکتا ہے وادویات کر سکتا ہے یا خود ہی بہت انٹروورڈ ہو کر کے کوئی گلت قدم اٹھا سکتا ہے تو ایسی استطیق میں آپ کی پریوار والوں کو چاہیے آپ پر دیان رکھے اور آپ سے زیادہ باتچیت کرنے کی کوسس کریں اور اس پیسلی کھانے پینے میں تو آپ کو دیان رکھنا ہی پڑے گا جو کھانے پینے کے شوکین ہیں اور ان لوگوں جن کو ویٹ مینیجمنٹ کی چندہ نہیں ہے ان لوگوں کو ویسے ساوڈانی ہے کہ سپٹمبر مہینہ میں آپ کو بہت زیادہ دھیان بھی رکھنا پڑے گا اور کوئی کوئی آپ کو اپلیکشن ہر حالت میں ندھاریت کرنے ہی پڑے گی کوئی آپ ٹائم ٹیبل بنانے ہی پڑے گا جہاں پر آپ ایکسسائز کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ کوئی کوئی صحیح ڈنگ سے اپنا ڈائیٹ پلان تیار کیجئے انیتہ پھر یہ روگ بہت بڑا ویکرال روپ داران کر سکتا ہے آئیے اب بات کریں آپ کے دامپت سکھ کی گرس سکھی راسی سے سپتم بھاو سے اس کا وشلشن کیا جاتا ہے سپتم بھاو کے عدیپتی شنی راسی سے ایڑ تاؤس میں ہے اسٹم بھاو میں وکری ہے اور آپ کو شنی کا ڈائیہ چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ادھیکاروں میں وردی ہوگی سپتم مستان کا کارک شکر کی دستی سپتم بھاو پر ایسی اسٹیتی میں آپ دامپت سکھ سے یا دامپت سکھ کی ورسہ سے بھیگے رہیں گے سنتوستی آپ کو ملے گی آپ کی ایموشنز فولفل ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ٹائم کو بہت اچھے ڈنگ سے سپینڈ کر پائیں گے یا جو بھی ویواد ہے اس کو بھی حل کر پائیں گے اور اپنے جیون کا ایک پرکاس سکھ سمیں quality time کو سپینڈ کر پائیں گے لیکن شنی کا ڈھائیہ ہے اس کا بھی کبھی کبھی آپ کو پراب بھی دیکھنے کا موقع ملے گا تو ایسی استطی میں جو کھانے میں جو استطی نمک کی ہو جاتی کبھی کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے اس کو accept کرنا ہی پڑتا ہے اس طور پر آپ سنی کے ڈھائیہ کا پراب کو accept کر گے اسے انیتہ نہیں لیں کیونکہ سکھ میں وہ ستمبر دو جاتی بیس میں لمبے سمیے کے باد میں آپ اپنے من کی باد گھر کے بڑوں کو بجرگوں کو بتا پائیں گی اور اس کا اثر بھی آپ کے جیون پر پڑے گا سنتان کا سکھ اور دامپت سکھ آپ کو اچھا ملے گا ستمبر دو جاتی بیس میں یش وردن ہوگا آپ کی جو استطی ہے گھر میں وہ اب اور زیادہ بیٹل ہوگی کمفرٹیبل ہوگی اور جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں ابھی بتایا تھا کہ دامپت سکھ کی استطی بہت سکھد ہے ادھیکاروں میں وردی کے ساتھ میں ایک پرکاس پیار کی رومانس کی ورس میں بھیگے ستمبر دو جاتے بیس میں آپ کی دوستی چلے گی آپ کی مطر تا آگے بڑھے گی سنہیں اپنا تو یہ سب کچھ بھی آپ کو ملے گا لیکن آپ کے خود کے اندر ایک اکڑ والا روکھا سوا بھی ڈولپ ہوگا جب آپ کی راسی کا کی پلنیٹ منگل ہے وہ سترہ ستمبر سوری بھی اس کے ساتھ میں آ جائیں گے تو اپنے سوا میں ایک منگل کے ساتھ ساتھ میں بہت confidence روکھا پن بہت جیادہ منگل ستتیاں یہ سب کچھ آپ کی پرسنل لائف کو یا پرسنل فرینڈ سپ کو آپ کے ریلیسن سپ کو کچھ کچھ جو ایفیکٹ کر سکتی ہے اور ایفیکٹ رومانس پر آتا پیار پر آتا اپنا تو پر آتا سنے پر آتا سمر پر آتا اور یہ سب کچھ جب آپ کی جیون میں نیگٹیو سائیڈ میں جاتے ہیں تب ایسی اثر بھی اس فرینڈ سپ پر ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ریسپون آپ ریسپون نہیں مل پاتا تو ایسی استطی میں آپ کو اپنا ویوہار سودھان نہ پڑے گا تو ایسی استطی نہ آنے دیں جہاں پر آپ کی فرینڈ سپ کو ٹھے سپ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ایک دوسرے کو سمجھ نا بھی ایٹیٹیوڈ کو درسانے والی کوئی استطی نہیں ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے دونوں ہی برابر ہوتے آئیے اب بات کریں آپ کے جاب پروپیشن کیرئر یا بزنس کی اور ان سبی کے لئے ایک بھاو جمہدار ہے وہ ہے راسی سے ٹین تاؤس اور ٹین تاؤس کا لارڈ منگل ہے وہ منگل پراکرم باؤ میں ہے اور وہاں سے آپ کے بھاگیستان پر آپ کے کرم اسطان پر منگل کی دستی ہے تو ایسی استطی میں یہاں پر جو شاندار رہے گا اور آنے والے سمیں دھن اور سمپتی کے عدی پتی سوریہ بھی منگل کو جوئن کریں گے سترہ ستمبر کو سب سے زیادہ شاندار ہے ان کو ڈبلپ مینٹ کی موقع بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو سترین یا پاور کی والی جو استطی ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی ہو سکتا ہے ڈیپورٹیشن پر ہو سکتا ہے ٹیمپریری آپ تو ان لوگوں کے لئے بھی چاہے آپ land and building کا کام کرتے ہیں بیڈنگ میٹریل سے سمجھدید کام کاج کرتے ہیں یا آپ انجینئر ہیں آپ سپلائر ہیں آپ ریال اسٹیٹ سے سمجھدید کام کاج کرتے ہیں یا آپ کورپر کا کام کاج کرتے گولڈ کا کام کاج کرتے تو ایسی اسٹی میں میٹریل کا کام کاج کرنے والے مائننگ سے سمجھدید کام کاج کرنے والے لوگ بھی چاہے آپ کانٹیکٹر ہیں چاہے آپ دکاندار ہیں اور چاہے آپ پروپیشنل ہیں آپ کے لئے اسٹیتیاں بہت سکھد ہیں یا ڈیولپمنٹ کے یا پروگریس کے آپ کو کافی زیادہ چانسز ملیں گے کیونکہ بھاگی کے عدی پتی ہی یہاں کرم سے سمجھ جوڑ رہے وہ برس پتی اور چار ستمبر سے برس پتی جب وکری ہو جائیں گے تب وہ بھاگی کا فل زیادہ دیں گے آپ کی life improvement progress strength اور سنتوستی یہ سب کچھ بھرپور ڈنگ سے ملے گی جو لوگ IT سیکٹر میں MNC میں کام کرتے ہیں یا import export سے سمجھ فائدہ پر مارچ دو جار پچیس تک تو وہ تک آپ کو شنی کے اپی کرتے رہنے پڑیں گے سنتوستر کا پارٹ کر سکتے یا ہر سنی وار کو کالے رنگ کی وستوں کا چاہے کالا کپڑا کالا جھوتا کالی چھتری کالا کمبل یا آپ چاہے تو کالے اوڑد یا کالا تل کا دان دے سکتے لوے کا بھی دان دے سکتے آپ میں سے بہت سے لوگ جب بھی ملتے ہیں تو اپنی راسی کون سار جسے مکھے گرہ بولتے وہ منگل ہے تو اپنے کیرئر کے لیے اور اپنی ایجوکیشن کے لیے ان دونوں کے لیے ویچڈ ویر ہنمان کوچ دارن کر سکتے ہیں بھاگی کے سکھ کے لیے یا انکم کے لیے یا جو لوگ ورد ہیں اپنی انوبوتیوں کے لیے پوجہ پارٹ کے لیے دیہاتم کے لیے لکس ملائن کوچ کا دارن کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے آپ چاہیں تو ایک ایس رودر کوچ لائف میں کوئی سمسیہ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جو پوروش ہیں وہ کام دیو ینتر کی مدر کا دارن کر سکتے ہیں اور جو ملائن ہیں وہ شیو گوری کوچ دارن کر سکتے ہیں انکم کے لیے یا جو چھوٹے کام کرنے دکان دار ہیں وہ اپنی انکم کو کرنے کے لیے سنتوستی کے لیے آپ چاہیں تو لکھ چوتی سا ینتر کی مدر کا جو دارن کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹے اپائے کر کے بھی بہت زیادہ راحت پرابط کر سکتے ہیں تو آئیئے اب بات کرتے رتنوں کی کیونکہ رتن سیکھڑو ورسوں سے راجہ ماراجوں رتن دارن کرنے کو بھاگیو ردی رتن لوکیٹ کہا جاتا ہے تو آپ موٹی مونگا پکھراج یہ تین رتن ایک ساتھ میں پہنیں گے اس سیچویشن کو بھاگیو ردی رتن لوکیٹ کہا جائے گا اور ہم جو بھاگیو ردی رتن لوکیٹ کا نرمان کرتے ہیں جس اپنی راسی آتا کر راسی کا لکسمی یوگ رتن لوکیٹ دارن کریں جس سے آپ کی دھان سمبندی کامنا پوری ہو سکے یا وہ مارگ آپ کو مل سکے یہ تھا مہاسک راسی ستمبر دو جات تی بیس اور یہ آپ کی جن کنلی میں سے ایک چنمہ کو آدھار بنا کر کنے بتلایا آپ یا whatsapp نمبر پر آپ کو میسیج ڈالنا ہے آپ کوئی بھی کنٹری میں رہتے ہوں آپ اپنے سیر میں اپنے گھر میں بیٹے ہوئے آپ چاہیں تو ویڈیو کانفرنسی کے جریئے ٹیلیفون کنسلٹینسی کے جریئے اپنی پرولم کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ویچار بھی مس کر سکتے اور ہم ڈھونڈ کر آسان سے اپ آپ کو نکال کر بتا سکتے اور یا پھر وہ لوگ جو face to face ملنا چاہتے تو ہر اپیسوڈ کے سٹارڈنگ میں شیڈیول آتا ہے جس city میں ہمارا visit ہے وہاں پر آ کر کہ آپ face to face مل آپ سبھی کو میرا نمشکار بہت بہت شب کام نائے اشور آپ کی رکشہ کریں دھنی باد